السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده نسلی على رسوله الكریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستبی اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون معزز وحترم سامین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم جنت سے مطالق ایک حدیث پڑھیں گے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس حدیث کا موضوع ہے جنت اور جنتیوں کی پاکیزگی جنت کس قدر پاکیزہ ہوگی جنت کس قدر خوبصورت ہوگی اور وہاں کس قدر خوشبو ہوگی جدھر دیکھو خوشبو ہی خوشبو وہاں محسوس ہوگی صحیح مسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے راوی حدیث جابی بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں کھائیں گے پییں گے اور اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کھاؤ اور پیو ان جنت کی نعمتوں کو خوشگواری کے ساتھ کبھی یہ نعمتیں تم سے چھینی نہیں جائیں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت کی نعمتیں کھائیں گے جنت کی مشروبات پییں گے پاکیزہ شراب پییں گے پرندوں کا گوشت کھائیں گے خوبصورت بچے غلمان جس کو کھا گیا وہ ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے آپ خورے لے کر کے جام لے کر کے پیالے لے کر کے خوبصورت کپڑوں میں ملبوس ہوں گے وہ بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وہ فرمایا جنتی کھائیں گے اور پییں گے ولائے تغوتون لیکن اس جنت میں ان کو کھانے اور پینے کے بعد پاکھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی ولائے ابو لون اور ان کو پیشاب کی ضرورت بھی نہیں ہوگی دنیا میں آدمی کے پاس کبھی نعمتیں ہوتی ہے لیکن جسم میں کھانے کی طاقت نہیں ہوتی ہے کبھی کھانے کا شوق ہوتا ہے کسی بندے کو نعمتیں نہیں ہوتی ہیں کتنے تندرست لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ اچھی نعمتیں کھا لیں کتنے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں نعمتیں بہت ساری ہیں لیکن اتنی بیماریاں ہیں کہ نعمتوں کو کھا نہیں سکتے لیکن جنت کتنی عظیم اللہ کی نعمت ہے کہ جنتی کھائیں گے پییں گے لیکن ان کو وہاں پیشاب و پیخانہ کی حاجت نہیں ہوگی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آخر جو غزائیں وہ کھائیں گے بہترین قسم کے گوشت ہوں گے اندہ قسم کے پھل ہوں گے اندہ قسم کی جو ہے شراب ہوگی زنجبیل کی تصنیم کی کافور کی یہ سب جسم میں جانے کے بعد حضم کیسے ہوگا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ تَعَامُهُمْ ذَلِكَ جُشَاؤُنْ ایک ڈھکار آئے گی ان کے مو سے ڈھکار آئے گی اور وہ ڈھکار بھی کیسی ہوگی اس ڈھکار سے نکلنے والی جو ہوا ہوگی یا جو بو ہوگی وہ مشک جیسی خوشبو دار ہوگی کرشل مسک مشک جیسی خوشبو آئے گی ڈھکار آئے گی اور اسی ڈھکار کے ذریعہ ساری چیزیں حضم ہو جائیں گے آپ غور کیجئے کتنی بڑی نعمت ہے اس دنیا کے اندر دنیا کا جو سب سے بڑا مالدار ہو جو سب سے بڑا بادشاہ ہو جس کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ دولت ہو کتنا بھی عالی شان وہ مکان بنائے کسی نے کسی کونے میں گندگی رہتی ہے اس کو ٹائلٹ بنا نہیں پڑتا ہے لیکن جنت اس گندگی سے پاک ہے وہاں نہ کسی جنتی کو پیش آپ کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی جنتی کو پاکھانے کی ضرورت ہو نہ کسی جنتی کو پیش آپ کی حضت ہوگی نہ پاکھانے کی حضت ہوگی ڈکار آئے گی اور اسی کے دریعہ وہ کھانا حضم ہو جائے گا اور ڈکار سے بھی خوشبو آئے گی آدمی اگر کھانے میں زیادہ کھالے ڈکار آئے تو بدبو آتی ہے مسواک نہ کرے تو بدبو آتی ہے گھٹکا پاند مسارہ کھانے والے مسجد میں بغل میں کھڑے ہو جائے تو نماز خراب ہو جاتی ہے لیکن جنت میں بدبو کا تصور ہی نہیں ہے جہاں دیکھو خوشبو ہی خوشبو اور بعض روایتوں تو مسافتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ اتنی اتنی مسافت سے جنت کی خوشبو محسوس کی جاتی ہے جنت میں کوئی بیمار نہیں ہوگا جنت میں کوئی بوڑا نہیں ہوگا جنت میں کوئی غمزدہ نہیں ہوگا جنت میں کسی آدمی کا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا کتنی بڑی نعمتیں ہیں جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اس سے جنت کی پاکیزگی کا پتہ چلتا ہے صرف پاکیزگی کا تذکرہ اس میں خاص طور سے ہے کہ وہ کھائیں گے پییں گے دکار آئے گی کھانا عزم ہو جائے گا دکار آئے گی جو مشروب پییں گے وہ چیز تحلیل ہو جائے گی اور دکار سے بھی مشک دیسی خوشبو آئے گی ایک اور نعمت پاکیزگی ایک تو ظاہری طور سے ہوگی کہیں کوئی گندگی نہیں ہے کہیں کہیں پیشاب بھائی خان اس طرح کی گندگی یا کوئی بھی گندگی نظر نہیں آئے گی اور ایک روحانی پاکیزگی ہوگی روحانی پاکیزگی کیا ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث میں فرمایا یُلْحَمُونَ التَّصْبِيحَ وَالْتَّحْمِيدَ کَمَا تُلْحَمُونَ النَّفَسَ سارے کے سارے جنتی اللہ کی تصبیح کرنے والے ہوں گے اللہ کی تصبیح اور تحمید کرنے والے ہوں گے سبحان اللہ الحمدللہ دیسے یہاں بول کر اللہ کے ذکر سے دلوں کا سکون ان کو ملتا تھا جنت میں بھی اللہ کا ذکر کریں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ان کے زبانوں پر ذکر تصبیح اور تحمید اللہ کی ایسے جاری رہے گی جیسے ہمارے جسموں میں نفس یعنی سانس کا سلسلہ جاری ہے اللہ کی نفیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جنتیوں کی زبانیں اللہ کی تصبیح اور تحمید میں اس طرح تر ہوگی اس طرح جاری ہوگی ان کی زبانوں پر اللہ کی تصبیح اور تحمید جیسے ہمارے جسم کے اندر سانس کا سلسلہ جاری ہے سانس آتی جاتی رہتی ہے مسلسل رکھ جائے تو انسان مرد آتا ہے ایسے ان جنتیوں کو اللہ تعالیٰ الہام کرے گا اور وہ سارے کے سارے جنتی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ حمدللہ اللہ نے فرمایا جنتی جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے کوئی بتہذیبی والی بات نہیں سنیں گے کوئی برا جملہ نہیں سنیں گے کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے جب ملاقات ہوگی تو سب ایک دوسرے کو سلام کریں گے کوئی چہرہ پھیر کری درد جانے والا نہیں ہوگا سب آپس میں ایک دوسرے سے پیار کریں گے جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتیوں کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہم ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیں گے جنت میں داخل کرنے سے پہلے تمام جنتیوں کی دل آپس میں مل جائیں گے دنیا میں کیسی بھی دشمنی اور اداوت رہی اور اللہ اس کو ختم کر دے گا تو یہ چند نعمتیں ہیں جنت کی جس کا اس حدیث کے اندر تذکرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں على مقام ادا فرمائے یہ جنت کی جو نعمت ہے اس کی کم سے کم درجے کی نعمت بھی ہم دنیا میں حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ جو جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لئے ہوں گی آلہ کوالٹی کی ہوں گی کبھی وہ ہم سے چھینی نہیں جائیں گی آپ غور کیجئے کہ اس دنیا کے اندر ہم کتنی طرح کی پریشانیوں کو برداشت کرتے ہیں کیسی کیسی تکلیفیں جھیلتے ہیں جنت ان تمام پریشانیوں سے پاک ہوگی کیسی کیسی گندگیاں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جنت ہر طرح کی گندگی سے پاک ہوگی ہر طرف سکون ہی سکون امن ہی امن خوشی ہی خوشی پاکیزگی ہی پاکیزگی اور ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جنت سے متعلق جو قرآن و حدیث میں باتیں بیان کی گئی ہیں اسے بار بار پڑھنے سمجھنے اور ان پر ایمان لاکر کے اس کے لئے اعمال صالحہ زیادہ کرنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن